اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نصیع ینسا زحمت منہ بھیڑ کسرت رافق الاحداث حداث واقعات الجسام جسیم کی جمع الاحداث الجسام بڑے بڑے واقعات بڑے خوفناک قریش بڑے بڑے حاصلات اور واقعات کی بھیڑ میں بیچ میں کسرت میں خبیب اور خبیب کے قتل ہونے کو فراموش کر گئے بھول گئے انہیں یاد ہی نہیں رہا لیکن لیکن الفتاہ الیافع سعید ابن عامر الجمحی جمحیہ لم یغب خبیب عن خاطرہ لخوظتا لیکن الفتاہ الیافع جوان سن بلوک کو پہنچنے والا لیکن سعید بن عامر یہ نوجوان حوصلہ مند لم یغب خبیب عن خاطرہ غاب یغیب غائب ہونا اقصد ہو جانا تصور مٹ جانا خبیب خاطر دل ذہن فکر خیال لحظہ ایک سیکنڈ لیکن خبیب اس کے دل سے اس کی روح سے اس کے خیالات سے ایک لحظہ کے لئے بھی غائب نہیں ہوئے ہیں قَانَ يَرَاهُ فِي حُلْمِهِ اِذَا نَامِ حُلْمٌ اَحْلَامِ خَاب سعید انہیں اپنے خواب میں جب سوتے تو خواب میں دیکھتے وَيَرَاهُ بِخْيَالِهِ وَهُوَ مُسْتَيْخِز اور بیداری کی حالت میں مستیخز اس حال میں کہ وہ بیدار ہو وہ ان کو اپنے خیالوں میں تصورات میں دیکھتے تصور میں خیال میں جب سوتے تو نیند میں دیکھتے خواب میں اور جب بیداری کی حالت میں ہوتے تو خیالات میں ان کا تصورات ہے وَيَمْثُلُ أَمَامَهُ وَهُوَ يُصَلِّ رَقْعَتَيْهِ الْحَادِئَتَيْنِ الْمُطْمَئِنَّتَيْنِ اَمَامَ خَشْبَتِ الصَّلْبِ مثلا يَمْثُلُ قَامَ يَكُومُ تصویر کھڑی ہو جانا نمائی ہو جانا اور خبیب ان کے سامنے تصور میں آ جاتے وَهُوَ يُصَلِّ اس حال میں کہ وہ اپنی مطمئن اتمینان بخش پر سکون اور باوقار دو رکاتیں پڑھ رہے ہیں سولی کے تختے کے سامنے یہ مَثَلَ يَمْثُلُ تصور میں کسی چیز کا آنا ظہور ہونا ظہر یظہر نمائی ہونا وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِهِ فِي اُزُنَيْهِ وَهُوَ يَدْعُ قریش کے لئے بدعا کر رہے تھے دعا يدعو على سلح کے ساتھ بدعا کرنا اس سب تصورات میں تو انہیں یہ ڈر لگتا فَيَخْشَا خدشہ ہوتا خشیہ يَخْشَا اَنْ تَسْعَقَهُ سَاعِقَتُن سَاعَقَ يَسْعَقُ بِجْلِي کا گیر کر کسی کو ہلاک کرنا ساعِقَ بِجْلِي تو انہیں یہ ڈر ہوتا کہیں کوئی بجلی کہیں سے آ کر انہیں ہلاک نہ کر دے برباد نہ کر دے اَوْ تَخِرَّ عَلَيْهِ سَخْرَةٌ مِّنَ السَّمَةِ خَرَّ يَخِرُ اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا یا آسمان سے کوئی چٹان ان پر گر نہ جائے ثُمَّ إِنَّ خُبَيْبًا عَلَّمَ سَعِيدًا مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِّنْ قَبْلُ اتنا ہی نہیں خبیب نے اپنے کردار اور گفتار سے سکھایا سعید کو وہ علم وہ چیزیں وہ معرفت جو وہ سعید نہیں جان دے تھے مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَم مِّنْ قَبْلُ کیا سکھایا اب آ رہا ہے عَلَّمَهُ خبیب نے سعید کو سکھایا اَنَّ الْحَيَاةَ الْحَقَّةَ عَقِيدَةٌ حقیقی زندگی سچی زندگی یہ عقیدہ اور جہاد کا نام ہے جہاد سے تعبیر ہے کہ عقیدے کی راہ میں جہاد اور مشقت کا نام ہے یہاں تک کہ موت آ جائے انہیں یہ سکھایا کہ اَنَّ الْحَيَاةَ کے موت زندگی حقیقی زندگی یہ عقیدے اور جہاد کا نام ہے اور وہ بھی عقیدے کی حفاظت اور تحفظ میں اس قدر جد و جہود کرنا حتی الموت کے موت آ جائے یعنی موت تک قد و کاوش کرنا جد و جہود کرنا عقیدے کی سبلندی میں اور دین کی اشاعت میں وَعَلَّمَهُ اَيْضًا اور یہ بھی سکھایا کہ اَنَّ الْعَيْمَانَ الْرَاسِقَ يَفْعَلُ الْعَعَاجِيبَ وَيَصْنَعُ الْمُعْجِزَاتِ راسخ اور قوی اور مضبوط ایمان یہ کرامتیں اور چمتکار لاتا ہے یَفْعَلُ الْعَاجِيبَ انسانی نگاہوں انسانی آنکھوں نے جن چیزوں کو نہیں دیکھا کرامات اور چمتکار کی قبل سے چیزوں کو راسخ ایمان وہ کر کے دکھاتا ہے یَفْعَلُ الْعَاجِيبَ اعجوبت کی جمع اعاجیب کارنامے چمتکار وَيَصْنَعُ الْمُعْجِزَاتِ اور معجزے پیش کرتا ہے سَنَعَ يَصْنَعُ بَنَانَا کئی معانی ہے اور وہ ایمان راسخ معجزات کو پیش کرتا ہے اور بڑے کارنامے اور بڑے کرامتوں کو انسانوں کے سامنے لاتا ہے وَعَلَّمَهُ أَمْرًا آخر تیسری بات یہ بھی سکھائی کہ اَنَّ الْرَجُلَ الَّذِي يُحِبُّهُ أَصْحَابُ كُلَّ هَذَا الْحُبِّ کہ وہ آدمی وہ انسان وہ عظیم انسان جس کو اس کے صحابہ كُلَّ هَذَا الْحُبِّ اس قدر محبت کر رہے ہیں عالمِ یار کی انما ہوا وہ بے شک نبی ہیں آسمان سے ان کی تائد ہو چکی ہیں تصدیق ہو چکی ہیں اور ان کی مدد آسمانوں سے آتے وہ نبی جو آسمانوں سے مؤید ہے اِنَّ ذَلِكَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ سَعِيدِ ابنِ عَامِرٍ الْإِلَى الْإِسْلَامِ اسی وقت سوچتے سوچتے تصورات میں جہاں تک وہ پہنچ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیا فَقَامَ فِي مَلَئٍ مِّنَ النَّاسِ مَلَئٍ گِرُوهُ مجموعِ جماعتِ بھیر مَلَئٍ يَمْلَئُ بھرْنَا مَلَئٍ بڑے بڑے لوگ وزرہ وہ لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اعلن براؤتہو اپنی برطرفی اور بے قصوری کا براؤ سورہِ براؤت من آثامِ قریش اپنی تحارت اور اپنی پاکزگی اور شفافیت کا اعلان کیا کہ میں قریش کے گناہوں آثام اثمون آثام وہ اوزاریہ اور اس کے اس قدر خبیح اور مضموم کاروائیوں سے اپنی بیتر بدترفی اور اپنی یک سوئی کا اعلان کیا کہ میں ان کی ان گناہوں میں شریک نہیں ہوں اوزار یہ وزر کی جمع ہے بوج احمال کے معنی میں ثقلن اور گناہوں کے معنی میں بھی ہتا ہے وَخَلْعَهُ اعلن براؤتہو وَخَلْعَهُ یہ معتوف ہے براؤ معتوف علیپا خَلْعَهُ اور اعلان کیا خَلْعَ یخْلعُ نکالنا اتارنا فینکنا اور برطرف ہونا سبک دوش ہونا اعلان کیا کہ اپنی اپنی برطرفی کا اور اپنی اجتناب اور یخصوی کا ان کے بوتوں اور ان کے مجسموں کے حوالے سے اور اعلان کیا دخولہو فی الدین اپنے دین میں داخلے کے حوالے سے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا اور میری زندگی بس اب وہی ہے اعلن براؤتہو من آثام قریش وَأَوْزَارِهَا انہوں نے اعلان کیا قریش کے گناہوں اور ان کی ان کی ان کی یہ گستاخیوں اور ان کے بوجھ سے اپنی براؤت کا اور اپنے برطرف ہونے کا ان کے بوتوں اور ان کے مجسموں سے اور اپنے دین اللہ کے دین میں داخلے کا اعلان کیا ہے حجرہ سعید ابن عامر الی المدینہ سعید ابن عامر نے مدینہ ہجرت کی وَلَزِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اللہ کے نبی کے دامن کو تھاما وَشَهِدَ مَعَهُ خَيْبَرَ خیبر شریک رہے شہید یشد حاضری دینا وَمَا بَعْدَهَ مِنَ الْغَزُوَاتِ اور خیبر کے بعد جتنے واقعات اور غزوات ہوئے اس میں شریک رہے وَلَمَّا اَنْتَقَلَ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْا جِوَارِ رَبِّهِ وَهُوَ رَاطٍ عَن اللہ کے نبی اپنے پروردگار کے پڑوس میں تشریف لے گئے وَهُوَ رَادٍ عَل اس حال میں کہ وہ سعید سے راضی تھے ظَلَّ مِنْ بَعْدِي سَيْفًا مَسْلُونًا حضور کے بعد ہو گئے وَلَّا اَصْبَحَ ہو جانا سَارَ سَيْفًا مَسْلُونًا سَوْتِي ہوئی تَلْوَار مَسْلُون سَلَّا يَسُلُو ان کے دو خلیفہ کے ہاتھوں میں ابو بکر عمر جو ابو بکر عمر کے ہاتھوں میں وہ سونٹی ہوئی تلوار بن گئے جہاد اور غزوات میں الدفاع میں عَاشَ مَثَلًا فَرِيدًا فَذَّن مثل مثال نمونہ سوہ فرید جس اس موطی کو کہتے ہیں اس کی کوئی مثال نہ ہو بے مثال فَذَّن فَذَّن کبھی وہی معنی ہے بے نظیر اور وہ انہوں نے زندگی گزاری اس مومن بندے کی بندے کی مثال بن کر جس نے آخرت کو دنیا کے عوض میں خرید لیا ہے وہ بڑی بے نظیر اور زبردست اسوہ بن کر زندگی گزاری وَآثَرَ مَغْضَاتَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ عَلَى سَائِرِ رَغَبَاتِ النَّفْس وَشَهَوَاتِ الْجَسَدِ آثَرَ يُوْثِرُ ترجیح دینا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو ترجیح دی تمام نفس کی رغبتوں خواہشوں پر اور جسم کے خواہشوں پر تقاضوں پر رغبات رغیبہ یرغبو رغباتِ نفسی نفس کی چاہتوں پر اور جسم کے تقاضوں پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی رغباتِ نفسی ترجیح دینا بیارس ر nerکبات ترجیح وقت ص functioning موسیقی